بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دل ایک شہر جنون بائی آسیا مرزا اپیسوڈ فور سکندر کے چہرے پر سرخی سی تھی وہ اپنے لب و لہچے سے ایک صاف اور خرا صحافی محسوس ہو رہا تھا اس کے باطن کی پاکیزگی اس کی آنکھوں سے آیان تھی پروفیسر زبیری نے اسے درمیان میں نہیں ٹوکا وہ خود ہی چپ ہوا تو وہ بولے پہلے تو مجھے آپ صحافی لوگی یہ جواب دیجئے کہ آدھی خبریں آپ کیوں لگاتے ہیں یعنی آدھا سچ کہ کسی ایم پی اے یا ایم این اے کی کوئی خبر ہے تو اس کا نام واضح طور پر کیوں نہیں لیا جاتا صرف یہ لکھا جاتا ہے ایک قومی صوبائی سملی کا میمبر فلان فلان کا روبار میں ملوث ہے جس طرح ایک مقامی معروف اکبار کے پچھلے ماہ کے اداریہ میں بتایا گیا کہ شیخو پورا میں ایک مقامی بار سر سیاسی رہنمہ کی حویلی پر چھاپے کہ دوران بھاری مقدار میں اسلاح پکڑا گیا تو اس بار سر سیاسی شخصیت کا نام کیوں نہیں لکھا گیا یہ عوام سے کیوں مقفی رکھا جاتا ہے کیا یہ جانبداری نہیں ہے کیا یہ ایک طرح سے عوام کے ساتھ دھوکہ دی نہیں ہے کہ جب انہیں خبر ہی نہیں ہوتی کہ ان کے بڑے بڑے دعوے کرنے والے اور خود کو شریف نیک اور محبت وطن ظاہر کرنے والے ملک کے غداروں کو جڑ سے اکھار دینے کے دعوے کرنے والے لیڈر در حقیقت خود ہی غدار ہے اگر ان غداروں کا نام عوام کے سامنے آئے تو وہ آئندہ اپنے حق کے رائے دہی پر ضرور گوھر کریں گے ووٹ دیتے وقت سوچیں گے ضرور بجا فرمایا آپ نے میں تسلیم کرتا ہوں کہیں کہیں کوتائیاں سرزرد ہو جاتی ہیں ہم صحافی حضرات سے مگر کچھ مجبوریاں بار ہر حامہ فرسائی میں رکاوٹ بن جاتی ہیں اور خود بھی رکاوٹوں کو ہتم کرنے کا لے کر دس میدان میں اترا ہوں زبیری صاحب میں ساتھی طور پر ملک کے ہر غدار کو عوام کے سامنے بینکاب کرنا چاہتا ہوں مگر عوام بھی تو ہمارا ساتھ دیں کیا ہو آپ خود بتانا پسند کریں گے کہ اس ایم بی اے کا نام جو آج کل اپنے بیٹے کو پاس کرانے کے چکر میں آپ سے ملاقات کا خواہش مند ہے اس نے سمجھداری اور چلاکی سے پروفیسر زبیری کو گھیرے میں لیا اور اصل موضوع پر لیایا مگر شرط یہ ہے کہ اس خبر کو آپ لوگ اسی مسئلت پرستی کے ریپ میں لپیٹ کر شائع نہیں کریں گے بلکہ آپ پہ فکر رہیے وہ جلد سے بولا پھر درمیانی میرے سے مشروب کا گلاس اٹھا لیا جو خاتون رکھ کر گئی تھی آپ نام بتانا پسند کریں گے اس نے توفق کے بعد قدرے بیتابی سے پروفیسر زبیری کو دیکھا جو اپنا چشمہ اتا کر اس پر پھوکیں مار کر پھر کرتے کے کنارے سے رگڑنے لگے تھے وڈیرہ مردان علی شاہ وہ بلا تعمل بولے اوہ سکندر کے ہونٹ سیٹی کے انداز میں سکڑ گئے اس نے مشروب کا گلاس ٹیبل پر رکھ دیا مردان علی شاہ اس کے اندر پھل جڑیاں سے چھوٹ پڑی اب ایک نئی کہانی ایک نئی خبر اس کی تمام تردل چسمیوں کا سامان بھن گی میرا اپنا ذاتی خیال ہے پروفیسر صاحب کہ آپ ان سے بزاتے خود ضرور ملئے گا ایسے قیمتی وڈیروں کی گوٹ اول تو بڑی مشکل سے پھنستی ہے اور جب پھنستی ہے تو وہ مبہم سے انداز میں مسکر آیا ہو سکتا ہے ان سے ملنا آپ کے لئے خاصہ فائدہ بکش ہو کوئی نئی چمکتی کار نیا ڈرائنگ روم فر منیچر ہو سکتا ہے دل کا بادشاہ ہوا تو نیا گھر بھی مل سکتا ہے کہتے ہیں نا سو دن چور کے ایک دن ساتھ کا یعنی کبھی نہ کبھی شریف کی بھی بان آتی ہے رائنگ روم کی خستہ حالی کا جائزہ لیتے ہوئے ابروک شاہ اچھکا کر وہ مائنی خیز انداز میں محنس پڑا پروفیسر زبیری نے ہاتھ میں پکڑا ہوا چشمہ کھٹاک سے درمیانی ٹیبل پر پٹھا تھا اور یک دم مشتعل ہو کر اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تم مجھے ضمیر فروش بے ایمان اور کرپٹ انسان سمچتے ہو نکل جاؤ ابھی اور اسے وقت یہاں سے ان کے لہجے ہی نہیں آنکھیں بھی دھہک رہی تھی سکندر رضا گربڑا کر یوں صوفے سوچل کھڑا ہوا گویا نیچے سپرنگ نے اچھال دیا ہو سر سر میرا مطلب ہے you can go now وہ گرائے اور ہاتھ کے شارس اسے باہر کا رستہ دکھایا ان کے چہرے پر نرمی کی جگہ غصے کی سرخی نے لے لی تھی ان کی پیشانی کی رگیں وہ بھر آئی تھی ان کا حب ابھی تک دروازے کی طرف اٹھا ہوا تھا اب تک کئی ایسے مواقع آ چکے ہیں کہ میں ایسی کئی مرات سے مستفیض ہو چکا ہوتا کیا مشکل ہے سکونے قلب کنات کی خوشی غرور عزت نفس سماجی حقیقت اور حلار رزق احترام سب کچھ بلائتاک رکھ کر ایسی مرات حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے تم جا سکتے ہو اب غصے سے ان کے موہ سے جھاک اڑنے لگی سکندر نے گہری سانس بھری دونوں ہاتھ پہلوں میں گرا لی اور پروفیسر زبیری کے قریب سے گزرتے ہوئے خدا حافظ کہہ کر باہر نکل گیا کھلی اور ہوادار سیڑھیوں سے اترتے ہو اس کے لبوں پر سکون اور قدر گہری مسکراہت تھی اس کا مقصد پورا ہو چکا تھا اس کے خدشے رفع ہو چکے تھے اس کی نظر میں پروفیسر زبیری بلند مقام پا چکے تھے ادا برز کہ یہ کیسے مزاج ہیں بلیک ہاف سلیو ٹی شئرٹ میں دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر وہ اس کی راہ میں کھڑا ہو گیا یہ ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا کئی بار ہو چکا تھا نیا سیشن شروع ہوا تھا فائنل کا تب بھی وہ اپنے چانچیلوں کے ساتھ ٹھٹھول کرتا کہیں نہ کہیں سے اس کی راہ میں آ جاتا تھا اس کے عذاب سخت قسم کی کشیدگی سے تنگے اپنی حد میں رہو اکبر شاہ زیادہ سمارٹ بڑھنے کی کوشش مت کرو یہ اپنا ہیرو پن اپنے اسے بے گھتا گروپ خود دکھاتے رو وہ تو شروعی سے کہہ کر باقی ماندہ سیڑیاں اترنے لگی مگر وہ ہنوز ڈیٹائی سے اپنے جگہ کھڑا رہا get out of my way اس نے چلاتی نظروں اس کے مقروح چہرے پر پھیلی مسکراہت پر ڈالی اچھا خاصا خوشکوار موٹ گارت ہو چکا تھا ہٹ جاتے ہیں ہٹ جاتے ہیں سائن اس میں خفا ہونے کی کیا بات ہے ہمارے پاس بھی بیٹھو بس اتنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ طبیعت اگر تمہاری لگے وہ شیر کو نصر کے انداز میں پڑھ کر اس کے سراپے کو تکنے لگا ایسی ہریسانہ نگاہوں نے شیرینہ کے اندر آگ لگا دی تھی اور اس سے اپنے جسم کا سارا خون چہرے پر دھوڑتا ہوا محسوس ہوا اور گویا آگ بھن کر تپنے لگا تانیہ نے دو قدم اتر کرتیزی سے اس کے دائیں طرف آ کر اس کے کندر پر ہاتھ رکھ دیا تھا اس کے چہرے کے گرد خوف کا حالہ سا تھا وہ در حقیقت ایسے عباش امیر زادے سے خوف زدہ تھی مگر شیرینہ کی کیفیت اس سے اکثر مختلف تھی وہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ریجسٹر اور اس کے سر پر دی مارتی اگر سرد سے تانیہ نے وہ موٹی جلد والا ریجسٹر اور اس کے ہاتھ سے چھین نہ لیا ہوتا تو تم اس طرح کی اوچھی حرکتیں کر کہ میری راہ میں حائل ہو کر مجھے خوف زدہ کرنا چاہتے ہو میں تمہارے لالچی چیلوں کی طرح تمہارے ٹکروں پر نہیں پال رکے آہاں میں تو صرف دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتا ہوں اکبر علی شاہ نے اس کے بات کاٹ کر سینے سے بازو کھول کر اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا گویا یقین ہی تو تھا کہ وہ تھام لے گی وہ اس کی اس حرکت پر آگ بگولہ ہوگی دوستی تم سے ایک عباش ایاش اور بے غیرت شخصے دوستی تو کیا میں دشمنی کا تعلق قائم کرنا اپنی توہین سمجھتی ہوں وہ حکارت سے بولی اس کی بھوری آنکھوں میں شولے لپکتے دکھائی دے رہے تھے لہزے بھر اکبر شاہ کا چہرہ آہانت کے حساس سے لال بھو بھوکا ہو گیا اس کا پورا گروپ اس کے گرد جمع تھا مس خان آپ میرے یار کی توہین کر رہی ہیں ایک چیلے نے آگے بھڑھ کر اکبر شاہ کا دفاع کرتے ہوئے گویا نمک حلالے کا مظاہرہ کیا مگر اکبر شاہ نے اسے مزید بولنے سے پہلے پیچھے دکیل دیا توہین وہ لوگ محسوس کرتے ہیں جنہیں اپنی عزت کا پاس ہو جو عزتدار اور شریف گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں وہ تو مسکرانہ انداز میں ہس کر آگے بھڑھ گئی چلو یوں ہی سہی میں تو تم سے بھلائی کرنا چاہتا تھا وہ بولا تو شہریہ نے پلٹ کر اس سے خاصی تنزیہ نظروں سے دکھا وہ مسکر آ رہا تھا گویا اس کی ساری باتیں شہد سمجھ کر پی گیا تھا اس کی نگاہیں بڑی تحکیرانہ انداز میں تانیا پر جات ٹھہری تم ایسی ڈو ٹکے کی میڈل کلاس لڑکیوں سے دوستی زیب نہیں دیتی یارانے ہمیشہ برابر کی سطح پر ہونے چاہیے ایک ادنا صحافی کی بہن کچھ سوٹ نہیں کرتی تمہارے ساتھ اس کے لہجے میں اپنی امارت کا نشا چھلک رہا تھا اور تانیا کے لیے ایسی حکارت اور احانت کہ تانیا گویا اندر ہی اندر پگل کر رہ گی او یو شٹ اپ شہرینہ یو بھڑک اٹھی گویا یہ تظلیل تانیا کی نہیں اس کی کر دی گئی ہو دو قدم آگے بھڑی مگر تانیا نے گھبرا کر جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا چھوڑو تانی آج میں بتاتی ہوں اسے اس نے اپنا ہاتھ چھوڑانا چاہا مگر تانیا کے گرفت مضبوط تھی اس کا فضاء میں اٹھتا ہوا ہاتھ دیکھ کر ایک لمحے کو اکبر شاہ بھی بھونچکا رہ گیا پھر بڑی صورت سے وہ پیچھے ہٹ گیا گھڑیا کمینے انسان تم نے مجھے اپنے باپ کے مزاری کی بیٹی سمجھ رکھا ہے جو تمہاری راہ میں آنے پر غریب بیچاریاں سہم کر ایک طرف کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کھڑی ہو جاتی ہیں اور تم جیسے انہیں اپنی حوث کا نشانہ بناتی ہو مگر میں مزاری کی بیٹی نہیں ہوں تمہارا موں تماشوں سے سرک کر سکتی ہیں دفعہ کرو شیری تانیہ اسے دوسری طرف کھینجنے لگی یاد رکھو جسے ماں باپ اپنے ہی سکاتے سے زمانہ عدب سکھاتا ہے آئندہ میری راہ میں آنے کی کوشش مت کرنا اکبر شاہ کو بھی اس کے یار چیلے کھینج کر لے گئے گو کہ وہ خود بھی وہاں سے کسکنے کا ہی سوچ رہا تھا اتنی کھولی پھٹکار کے بعد اس کے وہاں کھڑے رہنا دو بھر تھا اطراف سے گزرتے سٹوڈنٹ دلچسپی سے اعتماشہ دیکھتی ہوئے جا رہے تھے مگر وہ مظاہرہ یوں کر رہا تھا جیسے دوست زبردستی کھینج کر لے جا رہے ہوں جبکہ اسے بھی تانیہ زبردستی کسیٹ کر لے گئی حد کرتی ہو شیری تم بھی ایسے باشوں کے موں لگنا موں لگنا ہی نہیں چاہیے وہ ایسے کیفیٹیریا میں لے گئی اور تھنڈا پانی جگ سے بھار کر اس کے آگے میز پر رکھ دیا ہوئی دکھائی دے رہی تھی یوں بھی وہ اپنے میڈل کلاس کامپلیکس میں مبتلا رہتی تھی اپنی کم مائیگی کے احساس اکثر اس کے اعتماد کو رون ڈالتا تھا تم نے میرا ہاتھ کیوں روکا آج میں اسے مزا چکا دیتی وہ ایک سانس میں گلاس خالی کر گئی جیسے وہ تمہاری مار کھا ہی لیتا وہ پھیکی ہسی کے ساتھ بولی اور پھر کچھ غلط تو نہیں کہا شیری اس نے جو کہا سچھی کہا تھا تمہارا مطلب ہے میں تمہیں چھوڑ کر اس عباش سے دوستی کر لیوں جو اخلاق کردار میں انتہائی پست ہے مگر مالی ادباع سے مضبوط ہے صرف اس لیے ویری سیڈ تانی تم کب سے دوستی اور رشتوں کو دولت کے پیمانے سے ناپنے لگی ہو اس نے سخت متاسفانہ نگاہوں سے اسے گھورا چھوڑو سب بکواس ہیں کردار کردار کی بات میں دولت ہر ہزار عیب چھپا لیتی ہے اس کا اثر اور سوک اسے ہزار رسوائیوں سے بچا لیتا ہے وہ دل گرفتگی سے سر جھٹک کر ہسی اکثر ہی ایسا ہوتا کہ وہ اپنے گھریروں مسائل کے مستقل کشمک ایسے تانگ آر کر کبھی کبھی ایسی متاسفانہ باتیں کر لیا کرتی تھی مگر آج وہ اکبر شاہ کے جملوں سے بری طرح دل شکستہ نظر آ رہی تھی شرینہ اسے خفقی بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی کوئی عیب عیب نہیں چھپتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ دولت کے نشے میں بدمست ہو کر ایک عیب دار کو اپنے عیب دکھائی نہ دے رہے ہوں گندگی کے ڈھیے پر بیٹھے ہوئے شخص کو کیا پتہ خوشبو کسے کہتے ہیں بدبو اس کی ناک میں رچ پس گئی ہوتی ہے اس لئے سے بدبو کی غزلازت کا احساس نہیں ہوتا وہ ٹپٹنے کے انداز میں اسے گائل کرنے کی کوشش کرنے لگی تم اس طرح کی طفل تسلیوں سے مجھے بہلانے کی کوشش مت کرو تانیا نیم مزاہیہ انداز میں ہس کر اسے دیکھنے لگی فکر مت کرو میں اکبر شاہ کی باتوں پر ہرٹ نہیں ہوئی یوں بھی میں بہت حقیقت پسند لڑکی ہوں میں تو ان کی باتوں کو سچی کہتی ہوں ٹھیک ہے پھر میں تم سے دوستی چھوڑتی ہوں اور اس عبار سے دا کر دوستی کا ہاتھ بڑھا آتی ہوں یہی چاہتی ہو نا تم وہ کرسی دکیل کر برمی کے ساتھ کھڑی ہوگی ارے رے تانیا نے جلدی سے اس کی چادر کا کھونہ کھینچا اب یہ بھی نہیں کہہ رہی میں وہ کھلا کر ریسی ریسے واپس کرسی پر پٹک دیا چادر کھشنے سے اس کے بالوں کی لٹیں چہرے پر جھول گئی تھی جنہیں تانیا نے شرارت سے کھینچا تھا چلو غصہ تھوک دو اس خبیص پر آیا ہوا بھی اور مجھ پر آیا ہوا بھی پھر میری توبہ جو آئندہ تمہارا ہاتھ رکا میری طرف سے تم اس کی خوب ٹکائی کرنا اس نے پلکیں جھپک کر اسے گھورا پھر بے اختیار ہس پڑی غصہ مجھے زیادہ تمہاری بکواس پر آتا ہے اگر انسان اپنے دل اپنے محسوسات پر اتنا حاوی ہونے کے قابل ہو جائے تو اس دنیا کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں وہ بے پروائی سے ہس پڑی تھی اس کی کھلی اور ترو تازہ مسکراہت اس بات کی گماز تھی کہ اس کے دل سے اکبر شاہ کے پھینکے گے جملوں کے تیروں کی عذیت نہ کی اپنی شدت کھو چکی تھی وہ پہلی والی شگفتہ تانیاں دکھائی دے رہی تھی گاؤں کے اونچے نیچے ٹوٹے پوٹے راستوں پر اس کی گاڑی بار بار ہچکولے کھا رہی تھی گو کہ وہ ماہر ڈرائیور تھا مگر قصور اس کا نہیں تھا ان راستوں کا تھا جنہوں نے کبھی تارکول کی شکل تک نہیں دیکھی تھی اور یوں کسی محبوبہ کے علچے گیسو کی طرح تھی میری سمجھ میں نہیں آرہا ولی تم اگر آخر دیکھنا کیا چاہتی ہو جبکہ یہاں سوائے کچھے مکانوں اور تنگ اور تاریک راستوں کے کچھ بھی نہیں ہے آمنہ حلی کا اچکولے کھا کھا کر ضبط آخر جواب دے گیا اسے اپنی کمر میں ٹیس اٹھنی محسوس ہونے لگی اور راہ میں اٹھنے والی بدبو کے بھوپوکے پر وہ نزاکت سے ناک پر رمال دھڑ لیتی اس کے لئے سب نقابلے برداشت ہی تھا وہ ناشتے کے بعد اس کے ساتھ نکل آیا تھا یہی تو دیکھنا چاہتا ہوں کہ کچھے اور تنگ اور تاریک مکانات اور ان میں اس رد زدہ زندگی کے لمحات گزارنے والے مکین تم نے کیا گاؤں میں مجھے صرف حویلی دکھانے کے لئے مدعو کیا ہے اس نے ایک موڑ کاٹتے ہوئے اس پر سرسری نگڑا سے دیکھا تو اس نے مو بھولا کر اسے دیکھے بغیر بولی نہیں یہی تنگ اور تاریک جھوپڑیاں دکھانے آمنہ کی اس بات پر وہ برجستہ ہسی کو روک نہ سکا دراصل بات یہ ہے ایمی کہ حویلی میں تو میں تقریباً گھوم پھر چکا ہوں مگر یہ تو زندگی کا صرف ایک روک ہے نا جو خاصا خوبصورت ہے میں دوسرا روک پر دیکھنا چاہتا ہوں جسے ہماری اسی فیضت عبادی گزاری ہے حویلیاں گاؤں کی زندگی کا حصہ نہیں ہوتی ہیں اور میں گاؤں دیکھنا چاہتا ہوں قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں اس نے اس کے چہرے کے بگڑے زاویوں کو دیکھا اور گہری سانس لی تم شاید نہیں سمجھو گی اس کی نظریں وینڈ سکرین پر ٹھہر گئے اس کی فشنما آنکھوں کے پار سوچوں کی لہر اٹھ رہی تھی ضرور دیکھو میں کب روک رہی ہوں مگر بابا یہاں دیکھنے کوئی بہت اچھی جگہیں بھی ہیں اس فضول سے پسماندہ علاقے کیوں چُڑنا تم نے پسماندہ ہا ہا وہ اس کی بات پر بے ساختہ ہسا جیسے خوب محزوز ہوا ہو اور ہستا ہی چلا گیا آمنہ علی بدستور خفقی بڑی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی اس کے چہرے کے زاویوں میں اس سے ہی شدت نہیں تھی مگر اس کے یوں کہہ لگانے پر ہلکی سی ہلکا سپھی کا احساس ہوا تھا میں نے کوئی لطیفہ نہیں سنایا لطیفہ بلکل اس نے بلا تعمل جواب دیا پھر گاڑی روک کر ہسی کو کنٹرول کرتا ہوا بولا تہم ابھی بھی لبوں کی تراش میں دھیمی مسکراہت رکسان تھی اس سے بڑا لطیفہ اور کون سا ہوگا سچ بتاؤ تمہارا گاؤں اتنا ترقی آفتہ ہو گیا کہ اس میں صرف ایک یہی حصہ پسماندہ رہ گیا ہے اس کا اندازہ سادہ سا تھا اور اس تفسرانہ تھا مگر اس کی تہہ میں چھپا تمسکر اور تنز محسوس کرتے ہوئے آمنہ علی کے پیشانی جل اٹھی تھی تہم اس نے ناغواری کو حد تل امکان ظاہر نہ کیا کہہ سکتے ہو جب سے بابا سن یہاں سے منتخب ہوئے انہوں نے بہت کام کیا یہاں کے لوگوں کے لئے ہاں مگر تم کیوں یقین کروگے تمہیں تو اخبار والوں یہ سچ لگتے ہیں جو بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں وہ شاید زیادہ خفا ہو گئی تھی اس کی طرف سے رخ پھیر لیا ولید حسن کا دل چاہا وہ پہلے سے بھی کہیں زیادہ اونچے کہہ کے لگائے مگر وہ اس کے خفقی پر کچھ نرم پڑ گیا تھا وہ صورت دگل مزید کسی دل سے اس جملے کے خود کو باز رکھا اس کا مقصد اس کی دل ازاری نہیں تھا یوں بھی وہ وڈیرہ مردان علی شاہ کو باپ کی حیثیت سے اور بیٹی کی نظر سے دیکھ رہی تھی جبکہ وہ اسے وڈیرہ مردان علی کے تناظر سے ناپ رہا تھا وہ اسے محبوب کے رشتے کی نگاہوں سے دیکھتی تھی اور وہ دنیا دار کی نگاہ سے پرک رہا تھا آئی ام سوری میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا کم آن ایمی میں تو بس یوں ہی ہس پڑا تھا دیکھو ہستے مسکراتے ہی گھومنا پھرنا چاہیے بات سنو اس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ اور اس کا چہرہ اپنی طرف گھمائیا اور چہرے پر مسکینیت تاری کرتے ہوئے سے دیکھنے لگا وہ بے اختیار ہو کر ہس پڑی بہت مکار ہو تم اس نے لادلے انداز میں ہلکا سا گھونسا اس کے مضبوط شانے پر دے مارا مگر تمہارے باپ سے کم ہوں وہ دل ہی دل میں بولا اس کا موڈ حساب کا انداز میں بحال ہوتا دے کر اس نے اپنے خوبصورت آنکھوں کو ہلکی سے جنبش دے کر ایگنیشن میں لٹکی چابی کو ہلکا سا گھما دیا لینڈ کروزر ایک بار پھر بہت نرم روی کے ساتھ سٹارٹ ہو گئی اس نے جہاں گاڑی روکی تھی وہ ایک پرائیمری سکول تھا جسے کم از کم امارت کے حساب سے سکول نہیں کہا جا سکتا تھا تیز کرنے براہ راست جلسہ آ رہی تھی مگر وہ شاکے طلب میں ان کی تمازت سے بے نیاز تھے اور چلا چلا کر پورے شاک سے اپنے سبق رٹ رہے تھے دس بارہ بچوں کی اس کلاس کا ماسٹر مقامی لڑکا تھا جو ایک درخ کی شاک پر رسی سے لٹکائے گئے بلیک بورڈ پر جملہ لکھتا اور خود اسے باوازے بلند پڑتا پھر سارے بچے سے دھوراتے وہ گاڑی سے باہر آ گیا دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر دروازے سے ٹیک لگائے طلب و شاک کے ساتھ ان ننے مسافروں کو دکھنے لگا ماسٹر بلیک بورڈ پر لکھ کر باوازے بلند جملے پڑتا ہے اس کے بعد وہ سب بھی پڑھنے لگتے اس نے ایک گہری سانس پھڑی روک مور کر ذرا سا جھک کر گاڑی کے شیشے کے اندر مو کیا اور بے اختیار امرنے والی مسکرات کو روک نہ سکا آمنہ کے چہرے کے ذابیوں میں سخت کچھاؤ سا تھا باہر نہیں آوگی کتنا اچھا سبق پڑھایا جا رہا ہے حالانکہ یہ سبق بڑھوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے مگر افسوس خیر آو تو سہی اس کے لہجے میں اپنا عید بھرا اسرار تھا پھر وہ سیدھا ہو کر سکول کی طرف بھڑ گیا وہ پیچھو تاپ کھا کر پگاڑی سے باہر نکلی ایک سوٹ پوتھ میں ملوش شہری شخص کو دیکھ کر تمام بچے ایک دم چپ ہو گئے جو پوتھرے پر ایک دم سرناٹا سے اتر آیا ماسٹر کی نظریں اس پر سے ہوتی ہوئی اس کی پشت کی طرف کھڑی گاڑی اور پھر آمنہ علی پر گئی تو وہ جیسے بوکھلا کر رہ گیا السلام علیکم ولید نے بہت دوست آنا بلکہ مربیانہ انداز میں آگے بھڑ کر مسافرے کے لئے ہاتھ آگے کیا جس سے سکول ماسٹر نے یوں تھام لیا گویا یہ ہاتھ کوئی بہت قیمتی شئے ہو والیکم السلام ماف کرنا سائیں میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا وہ جلدی سے صفائی پیش کرنے لگا سلام سائرن وہ آمنہ علی کے قریب آنے پر جلدی سے ہاتھ جو کر اس کے طرف متوجہ ہوا جو کچھ فاصلے پر جیسے بحالت مجبوری کھڑی تھی ماسٹر کے سلام کو قابل توجہ نہ سمجھتے ہو اپنے کٹے ہوا بالوں میں ہاتھ پھرتی ہوا سے اڑنے والی لٹوں کو چہرے سے ہٹاتی دوسری طرف دیکھنے لگی اس کے نظر میں نہ ماسٹر کی ہمیت تھی نہ اس کے سلام کی وہ تو اپنی زندگی میں پہلی بار شاید اپنے گوٹ کے اس علاقے میں آئی تھی سائیں کوئی کام تھا تو مجھے بلالیا ہوتا حویلی میں سر کے بل چلاتا ماسٹر ولید سے ایسے مخاطب ہوا یوں آتزانہ آز میں بولا جیسے کہ ادنا سنوکر بادشاہ کے دربار میں کھڑا ہو وہ شاید آمنہ علی اور حویلی کی گاڑی کو دیکھ کر اتنا ہی بھوکھلا گیا تھا کہ ولید نے سوچا اگر وہ دیڑا مردان علی شاہ خود اس کے سامنے آ جاتا تو شاید وہ اس کے آگے سجدہ ریز ہی ہو جاتا اس نے آقائیت اور محکومیت کی ایسی بہت سے داستانیں سن رکھی تھی بھئی میں کوئی سائیں وائیں نہیں ہوں میں تو صرف حویلی والوں کا مہمان ہوں اور میرا نام رئیس ہے نصرکار صرف ولید حسن ہے اس نے دوستانہ لہجے میں اپنا تعریف کروایا یہ الکا بات دراصل مجھے حضم نہیں ہوتے میں سیدھا سادھا سا انسان ہوں اور اشرف المخلوقات ہونے کے ناتے تو تم اور میں برابر ہی ہیں بلکہ آپ استاد ہونے کے ناتے مجھ سے عالی درجے پر ہیں اس لئے سر کے بل تو مجھے آنا چاہیے تھا ایک لفظ سکھا دینے والا بھی استاد کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے آپ تو ماشاءاللہ اتنے ننے ننے پودوں کی آبیاری کر رہے ہیں وہ بھی اتنے ناموافق حالات اور موسم میں اس نے سرسری نظر بچوں پر ڈالی اور پھر ماسٹر کو قابل تحسین نگاہوں سے دیکھا اس کی نظر میں حقیقتن عقیدت تھی سکول ماسٹر پر حیرت اور بے ایکینے کا حملہ ہوا تھا اس کی بکلاہٹ میں اور بھی اضافہ ہوتا گیا اور ادھر آمنہ علی اسے اتنا مربان دیکھ کر اندر ہی اندر کھول کر رہے گی اس کے اندر کا استراب اس کے چہرے سے چھلکنے لگا وہ اپنے سن کلاسز انگلیوں میں زور زور سے گھومانے لگی ادھر وہ اس کے استراب سے بے خبر تھا انجان اس کے سمٹ پلتا کیا خیال ہے سکول کا معینہ نہ کر لیا جائے کچھ کلاسز اندر بھی ہیں کیا بچے اور بھی ہیں اس نے پھر ماسٹر کی طرف روح کر کے اس تفسار کیا تو وہ زور زور سے سر ہلانے لگا جی جی بس ایک کلاس اتنے ہی اور بچے ہوں گے وٹ نانسنس کیا کر رہے ہو ولید یہ بھی کوئی سکول ہے سکول کے نام پر دھبا ہے اس کا معینہ کرنا ہے تمہیں ٹوٹی پوٹی دیواریں کٹی پر چچچائیاں شٹ اسے ولید کی دماغی حالت پر شبہ ہونے لگا وہ تحیر سے اسے دیکھنے لگی یہ بات تو تمہارے باپ کو سوچنے چاہیے تھی انہیں غالباً یہاں کے لوگوں نہیں تو ووٹ دیئے ہیں وہ یہ ہلکی سے خفکی سے چوٹ کرتا ہوا بولا تو وہ یک دم کچھ شرمندگی محسوس کرتے ہوئے ہموش سی رہ گئی جبکہ وہ قدم اٹھاتا ماسٹر کے ساتھ اندر چلا گیا کوئی پانچ منٹ بعد واپس آیا تو وہ گاڑی کے ڈگی سے ڈگی سے ٹیک لگائے کھڑی تھی آئی ام سوری میرا خیال ہے مجھے پانچ منٹ سے زیادہ نہیں ہوئے اس نے ڈرائیونگ کی طرف قدوازہ کھولتے ہوئے اس پر نظر ڈالی اور اس کے تاثرات کا جائزہ لیا پھر ایک قدر گہری مستاسفانہ سانس بھری مجھے تو کوئی شیر بھی نہیں سوچ رہا جو خفہ ہونے والے یار کو منانے کیلئے ہوتا ہے اف اف کس قدر کور دماغ ہوں اس نے سر پر یوں ہاتھ مارا جیسے واقعی خود کو توش دے رہا ہو وہ پلٹ کر غسیلی نظروں سے سگھوڑنے لگی وہ سمجھ نہیں سکا ہے غصہ مصنوعی تھا یا اصلی پہلی اس پہلے ہی دوب بہت تیز ہے اب یہ گرم گرم کلنے تو نہ پھینکو ایسا نہ وہ کھڑے کھڑے ہی چرگا بھنجو اور تم اپنے بابا سائن کے ساتھ مل کر مجھے تناول فرما جو شٹ اپ تناول تو تمہیں میں چرگا بھنا کر نہیں روز بھنا کر کروں گی وہ گرائی اور جھٹکے سے دروازہ کھول کر دھپ سے سیٹ پر جا بیٹھی پھر جارہانہ انداز میں دروازہ بند کیا یا اللہ میری مدر فرمانا اس نے آسمان پر نگاہ ڈال کر سانس بھری اور اپنی طرف کا دروازہ کھول کر سیٹ سنبھال لیں